اعوذ باللہ من شیطان و لین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد اللہم صلی اللہم صلی اللہم وعلی اہل بیتہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلا رزقی فی یدیہ ولم یجل رزقی فی عید الناس الحمدللہ اللذی سترہ زنوبی ویوبی ولم یعفزاقی بین الخالق الناس سلوات پڑے محمد وعلی محمد عزاد علیہ نے امام فورت مجلس چوتی مجلس ہے سبا امام بارگاہ سین حزے کے لئے مولا عباد رکھے خوش رکھے جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کا سپانسر کیا ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے ان کے مرہوین کے درجات کو بلند کرے ایام امام زین العبدین علیہ السلام ہے شب شہدت کی مجلس ہے چوبیس محرم کی رات کی مجلس بڑی مصیبت کی رات مصیبت کہ اس امام کی شہدت جو کربلا کا آزادار ہے جو سب سے بڑا ماتمدار سب سے بڑا آزادار جس نے 34 ایس تک اپنے بابا کا ماتم کیا اس امام نے ایک درز دیا ایک زندگی دی ہم کو اگر میرے امام میرا چوہتہ امام اور شہدتی زینب نہیں ہوتی تو کربلا کا جو پیغام تھا مولا حسین کا جو پیغام تھا میسیج تھا وہ دفن ہو جاتا کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں تھا یہ چوہتے امام ہیں کہ جنہوں نے کربلا سے کوفہ کوفے سے شام اور یزید کے دربار میں جو آپ نے خدبہ اشارت فرمایا جو آپ کا سرمن ہے ایکسٹرارڈنری سرمن ہے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سرمن پڑے کہ مولا نے کیسے وہاں پہ دربار میں جا کر ایک انٹرڈکشن دیا اسلام کا اور اپنے مقصد کو پیش کیا دنیا کو بتایا کہ ہم کون ہیں اور یہ ظالم یزید کون ہیں برحال اس امام نے وہ کام کیا دوستو بس ایک ہی بات بولتا مسائب کا جملہ ہے کہ چوبیس برس میں ٹوینٹی فور ایئرس میں میرا امام ضعیف ہو گیا تھا بورا ہو گیا تھا بال سفید ہو گئے تھے کمر جھک گئی تھی میں ہمیشہ ہی بات کہتا ہوں کہ امام زندہ کیسا رہا امام جانے یا امام کا خدا لینے کہ کیا مصیبتوں سے تکلیفوں سے پریشانیوں سے امام گزرا ہے لیکن اس کے باوجود حلما شکر خدا حلما اللہ کا شکر ایسا شکر ادا کیا کہ آج اس امام کے کئی الخاب ہیں کل جیسے بات جہاں تک پہنچی تھی وہیں سے لے کے چل رہا کہ تھرٹی سیون یا تھرٹی ایٹھ ہجری میں امام کی ولادت ہوتی ہے پندرہ جماعت الاول ہے یا پانچ شابان ہے یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس پیریڈ میں میرا مولا امام علی علیہ السلام زندہ تھے امام کی شہدت فورٹی ہجری میں ہے اور چوتھ امام امام کے زمانے میں ولادت ہوئی دو یا تین سال کے تھے جب آپ کی شہدت ہوئی تھی مولا کی عجیب بات یہ کہ علی کے سامنے علی آگئے مولا نے ان کا نام علی رکھا اور مولا حسین کا یہ بیٹا وہ ایک پیریڈ ایسا تھا مولا کی چوتھ امام کی ولادت سے لے کے شہدت تعمیر المومنین تک کہ چار امام ایک ساتھ زمین کے اوپر تھے کل میں نے بتایا بسے کل کی مدلس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا چار امام ایک وقت زمین بھی تھے بہت ایسا وقت کبھی آئے نہیں تھا پہلے اور اب رجت کے وقت آئے گا جب زمانے کا امام انشاءاللہ فرزند دیو مولا ظہور کریں گے تو ظہور کے بعد جو عقیدہ رجت ہے کہ سارے اماموں کی واپسی ہے تو اس وقت ایک ساتھ بارہ امام رہیں گے لیکن یہ زمین جب سے بنی یہ پہلا موقع تھا کہ چار امام ایک ساتھ بات نہیں کر رہا اماموں کی بات کر رہا سکسس آف پروفیٹ کی بات کر رہا مولا علی علیہ السلام تھے مولا حسن تھے مولا حسین تھے اور امام ازدین العابدین علیہ السلام چار امام تھے اس امام کی والدہ کا نام جناب شہربانو ہے میں نے ان کا ذکر کیا اور آپ کے پیدر بزگوار آپ کے مولا حسین ہے 37 یا 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 25 محرم 25 محرم 95 ہجری میں آپ کی شہدت ہے ایک ہلکا سا سکیچ میں نے کھینچا اور اس کے بعد امام کے کئی الخواب ہے آپ کا نام علی رکھا گیا علی کے سامنے علی رکھا گیا انہیں کمال کی بات ہے مولا علی زندہ تھے ان کا نام علی رکھا گیا اور مولا نے ہی رکھا اور یہی کہا تھا کہ لہوہ محفوظ پہ علی کا نام میرے پوتے کا نام علی ہے اور امام کے کئی الخواب ہے آپ کو سید الساجدین بھی کہتے ہیں امام زین العابدین بھی کہتے ہیں سید و ساجدین کا مطلب سجدہ کرنے والوں کا سردار یہ بہت بڑی بات ہے دوستو ہر امام سجدہ کرنے والا ہیں کوئی امام ایسا نہیں ہے جو سجدہ نہیں کر ہر امام سید و ساجدین ہے لیکن اس امام کو بولا جاتا اس لئے کہ اس امام نے اتنے سجدے کی کہ جو سجدوں کے نشان پیشانی ہاتھ یہ گھٹنے اور انگوٹے اتنی یہ ڈیڈ سکین ہو جاتی تھی مولا کی تو کاٹنا پڑتا تھا یہ حصوں پر اور پھر وہ ساری جمع کیا تھا اور جب مولا کی شہدت ہوئی تھی تو وہ آپ کی لہد میں آپ کی گریف میں وہ ڈیڈ سکین مولا کی رکھی گئی تھی اتنے سجدے ہر نعمت پر سجدہ کرتے تھے شکر ادا کرتے تھے چوبیس گھنٹے ایک مومن کو دوسرے مومن سے ملائے ملا کے فوراں اللہ کا شکر ادا کرتے کھانا آیا دستخان پر ٹیبل کے اوپر کھانے کو دیکھا شکر ادا کیا ہم کھانا کھا کے پھر اگر یاد رہا تو یہ فرق ہم میں اور امام میں امام کا کیا ہے چوبیس گھنٹے جب کوئی نعمت ملی اور اللہ کیا بڑھ رہا جب تم شکر ادا کرو گئے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا بہترین پہلا میرا میسیج آپ کو یہ ہے کہ ہر نعمت پر شکر ادا کرو تمہارے رسک کبھی نہیں رکھے گا تم آفیس جا رہے ہیں آفیس میں تم انٹر ہو تم شکر ادا کرو گھر سے نکل رہے ہیں کار میں بیٹھ رہے ہیں تم شکر ادا کرو اللہ کا کہ سٹیرنگ پہ بیٹھ کے پہلا ایک ہی جملہ بولنا ہے اور سجدہ یہ نہیں ہے کہ آپ طورس قبلہ ہو جانیماز بھی چھاؤ وضو کرو اور سجدہ گا رکھو اور سجدہ کرو گئے تو بہت اچھی بات ہے لیکن سجدہ ہر صورت میں کر سکتے آپ گاڑی میں سٹیرنگ پہ بڑھے ہوئے آپ سر چکا دے سر چکا نہ بھی سجدہ ہے میٹنگ میں بیٹھے ہوئے آپ خالی اصلا سر چکا دی محسوس بھی نہیں ہوئے کسی کو اب بات جب انٹر ریشیٹ پہ آپ اسے خالی سے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے تمہارا رسک کھلتا جائے گا تم جتنا سجدہ کرو گئے اللہ تمہارے رسک کو کھلے گا روز عورت صبح اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرے اس کا دن بڑھا پیس فل گزرتا شکر ادا کرے کہ اللہ میرا شہر صحیح ہے گھر کا ماہول صحیح ہے میری اولاد صحیح ہے ہیپی مارڈ لائف ہوتی بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ میرا شہر صحیح ہے تو بچے صحیح کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہر نعمت پہ ہر چیز پہ شکر جتنا تم شکر ادا کرے گے اتنا تمہارا رسک میں بڑھ کر دی آفیس جا رہے ہیں بزنس کے لیے جا رہے ہیں اس کا شکر ادا کرے ہیں ونس یو انٹر آفیس بزنس کے لیے تم جا رہے ہیں اس سے ایک جملہ بولو سر کو جھکا کے سجدہ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے سب سے زیادہ پسند ہے شیطان نے یہی تو کیا تھا اس نے سجدے سے انکار کیا تھا اور سجدے سے انکار کرنے کا نتیز ہے آپ کے سامنے کہ اللہ نے کہتا ہے get out from here نکل جا میرے ہاتھ سے میری بارگاہ سے نفخت تو فیہ من روئی کہا تھا جب روح بھوکوں تو سجدہ کرنا اس نے انکار کر دیا لیکن میں آپ سے یہی بول رہا کہ چوہتے امام کی اگر مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے شب شہدت کی مجلس ہم بنا رہے تو جو جو سبا امام بارگاہ کے ذریعے میری مجلس سن رہا پہلا گفت دے رہا آج پہلا توفہ دو امام کو کہ بولو مولا آج سے میں ہر وقت ہر لمحہ جب بھی موقع مینے گا میں سجدہ کروں گا یہ آپ کرتے تھے یہ آپ کی صرف عمل کروں گا اولاد کو سکھا مثال کی طرح پر تائنگ ٹیبل پہ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ٹیبل سا جا وہاں جب بیٹھو تو پہلا جمعہ یہ بلے اللہ تیرا شکر ہے خالی سر جھکا دو یار کیونکہ سر نہیں جھکا سکتے میٹنگ میں بیٹھے جو تمہاری پلکے ہیں نا اس کو نیچے کر لو یہ بھی سجدہ دل تمہاری نیت ہے کہ تم سجدہ کر رہے اور ایک چیز یاد ہو جو سجدہ کرتا کسرہ سے اللہ اس کے سر کو بلند کر دیتا پوری سوسائیٹی پورے سماج میں اور اللہ کیونکہ زندگی کو بلند کر آپ دیکھو ہمارے پاس کا ہے یہ ہمارے پاس کا کلچر نہیں ایون ارب کا کلچر یہ ہے کہ دلان جب شادی ہوکے اپنے سسرال آتی فرس دے رخصت ہوکے جب آتی ہے گھر پہ تو دولا اور دولان دولوں کو سجدہ کراتے ہیں کیوں کراتے ہیں یہ ان کی لائف کا ایک نیا پیج سٹارٹ ہو رہا ان کی زندگی ایک نئی زندگی سٹارٹ ہو رہی ہمیشہ یہ ارب کا بھی دستور ہے کہ ایک نئی نعمت آئی ہے دولوں کیلئے نعمت ہے دولوں کیلئے رحمت ہے کہ سجدہ کرو شکر ادا کرو اللہ جا کہ اللہ آج حل نرکی کے زندگی میں یہ ڈریم کم ٹرور رہتا کہ اس کی شادی ہو اب وہ رات آئے وہ سسرال جائے لڑکے کے لئے بھی ہوئی ہے کہ اس کی بہترین وائف ہو اور ہیپی میریڈ لائف رہے تو دولوں کو اس وقت بھی سجدہ کراتے ہیں کیوں کرواتے ہیں صرف اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہیں ایس نماز ہی پڑھو رہے ہیں دولوں کا شکر دو سجدہ کرا رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس تاقید ہے اس کی کہ جتنا تم سجدہ کرو میری ایک ہی خواہش ہے آج کی میری مجلس کے بعد کوشش کرو کوشش کرو کہ ہر لمحہ جب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ ہو تو خلی یہ بولو زور سے بولنا لیکن اللہ تیرا شکر تم فیملی کے ساتھ ہو نا وائف تمہارے بچے ہیں تو بولے اللہ تیرا شکر ہے تینکیو اللہ کہ تُو نے مجھے نعمتیں دی ایک دن دو دن تین دن چھاٹ دن پانچ دن بولو گے چھٹے دن تمہارا بیٹا بولے گا تمہاری بیٹی بولے گی کہ آپ نے نہیں بولا اللہ تیرا شکر ہے تو عادت پڑے گی جنریشن با جنریشن شکر چلتا رہے گا اور وہ شکر چلنے سے بچوں کو جب عادت ہو جاتی نا تو بچے خود کریں گے وہ ایک بیٹا یا بیٹی نہیں کر رہے وہ نسلوں میں چلے گا اور جب تک سجدہ ہوتا رہے گا اللہ تمہارے زندگی میں برکت دیتا رہے گا یہ یاد رکھو تو میری خواہش ہے چہتے امان سید الساجدین کہلائے کہ اتنے سجدے اتنے سجدے ہر نعمت میں شکر عدا کرتے تھے صبح اٹھے تو اللہ کا شکر رات میں سوئے تو اللہ کا شکر ایمنا ہمارے لئے حکم ہے کہ رات میں جب بستر پہ جاؤ کہ دن میرا پیسفل گزر گیا دن میرا پیسفل گزر گیا اب رات میری پیسفل گزر جائے اس میں یہ وہ مت کر رہے ہیں گزر جائے گی ہم کتنی غفلت میں ہیں کل گزری تھے آج بھی گزر گی نو 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 کوئی گیارنٹی نہیں کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ کل گزری تھا آج بھی گزر گی اگر وہ نہیں چاہے اللہ نہیں چاہے تو کچھ نہیں ہوگا یاد رکھو فوراں سجدہ کرو اچھا نہیں کر سکتا ہے تو خالی بولو نا بیٹ پہ جا کے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج مجھے بہترین بیٹ مل گیا بڑی کمفرٹیبل میرا روم ہے بہترین ٹیمپریچر ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے زیادہ کالیفائیڈ ہیں لیکن ان کے پاس نہیں ہے یہ شکر ہے کہ اللہ میری راڈ دن گزرہ بیس وقت دو راڈ بھی گزر انسان ہیلتی اٹھتا پھر صبح میں جس لیے کہ مجھے بھی مانوں کہ رات میں ہو سکتا مجھے بخار آجائے معمولی بات ہو سکتا کوئی کارڈیو گرنسٹ ہو جائے ہو سکتا کوئی اور اٹیک ہو جائے اس کے شکر کے لیے تم رات میں سونے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر کے سکتا کہ پروہ دیگا تنہیں مجھے دن بار ہیلتی رکھا رات میں بھی ہیلتی رکھنا اٹھانا بھی صحت کے ساتھ آج اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی کتنا پیسفل گزرتی عورت بھی کرے بچے بھی شوہر بھی کرے عورت یہ بولے کہ پھوہ دیگا میری لائف میں میریڈ ہیپی میریڈ لائف کل گئے میں تیری بارگاہ میں لوز پانچ شکر ادا کروں گا میں پانچ دفعہ شکر کے سجدے کروں گی کہ میری لائف میریڈ لائف ہیپی رہے ہر لڑکی چاہتی ہے اس کی لائف ہیپی رہے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے دھر میں پرابلم ہو کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی لہم لائف میں کوئی ایشو ہے شکر ادا کرو لیکن یہ سارے شکر واجبات واجب نماز ادا کرنے کے بعد ہیں یہ نہیں ہے کہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا مجھے واجب ادا ہی کرنا نہیں ہے اور میں شکر ادا کروں کوئی فائدہ نہیں ہے پہلے واجب نماز ادا کرو نماز واجب کرنے کے بعد پھر تم شکر ادا کرو پھر تم کو اللہ کیسے رحمت دیتا ہے سلوات پڑے محمد وعالیم امام کا دوسرا لقب جو بہت شور ہے وہ زین العابدین زین العابدین کا کیا مطلب ہے عبادت کرنے والوں کی زینت کتنی عجیب بات ہے ہر امام عبادت کا زینت ہے ہر امام اللہ کے رسول کی عبادت کہ اللہ بڑھا ہے کہ میرے حبید تھوڑی عبادت میں کمی کرو تھوڑا کم ٹھہرو رات رات بھر ڈھڑ گے عبادت کر رہے میرا مولا پانچ پانچ سو سجدے کر رہا لیکن عبادت کسی نہ چوتھ امام کے لئے کھا گیا زین العابدین جب واپس آئے کربلا کے بعد اور جب امام مدین منورہ میں زندگی گزار رہا تھا امام اتنے کمزور ہو گئے تھے اتنے ویک ہو گئے تھے کہ کھڑے رہتے ہیں تو کام پھنے لگتے تھے میں بہت آسانی سے پھر رہا میرا مولا بڑا کمزور ہو گیا تھا کامتے تھے اس وقت امام کے ایک فرزن پانچویں امام سے ہٹ کے دوسرے جو امام کے بیٹے تھے انہوں نے امام سے کہا بابا آپ کتنی عبادت کریں گے زین العابدین ہے نا بابا آپ کتنی عبادت کریں گے آپ کتنے کمزور ہو گئے آپ کے پیروں میں سوئلنگ آ گئے بابا پلیز عبادت میں کمی کرو تو مولا چوتھ امام مسکرائے مدھے کے کہا بیٹا بیٹا تم میری عبادت کو بول رہے ہیں کاش تم میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھ یہ کون کہہ رہا دادا علی کی عبادت میں دیکھتے جو زہن العبدین ہے جو سید الساجدین ہے اب اندازہ لگا کہ امام علی کی عبادت کیا ہے اب اندازہ لگا کہ امام علی کیسے عبادت کرتا تھا اتنا ہم سترہ رکھت نہیں دھر تھے کھڑے رہے کے لیکن امام کیا پہتا امام زہن العبدین علیہ السلام کاش بیٹا کاش بیٹا تو میرے دادا علی کی عبادت کا دیکھتا کہ کیسے یعنی کیسی عبادت تھی کہ پیر میں جن میں پیر میں آپ کے پیر میں تیر لگ گیا اتنی تکلیف اتنی تکلیف کے نکال نہیں سکتے اس وقت پین کلس نہیں تھے اللہ کی رسول نے کہا جب میرا علی جب میرا بھائی میرا سکسسر جب سجدے میں جائیں اللہ کی بارگاہ میں تو نکال لینا اب سوچو استغراق کا کیا عالم تھا میرے مولا کا جب مولا سجدے میں گئے تو پیر سے تیر کھینچ لیا گیا نماز کے بعد جانیماز کے زمان پر اف بھی نہیں آیا بلکہ نماز کے بعد جانیماز کے متعلق سوال کیا کہ یہ رنگین کیوں یہ ہے علی کی بات شہزادی کونین کے پاس آگے وہ شخص نے کیا کہا تھا کہ بنت رسول غضب ہو گیا شہزادی نے کہا کیا ہوا تو کہا ہسنین یتیم ہو گئے بی بی تو جانتی تھی بی بی نے کہا کہاں دیکھا تم نے کہا مسجد میں دیکھا کہا کیا دیکھا علی اتنا سجدے میں جا کے اتنا گریہ اتنا گریہ کٹ کے بس ایسا دیکھا کہ اب علی کی جسم میں جان نہیں کہا اے اللہ کے بندے اے عبدِ خدا تو نے آج دیکھا علی کا روز یہ حالت یہ عبادت ہے میرے مولا کی یہ عبادت ہے میرے مولا کی امام علی کی زندگی کے کئی حصے علی کے عبادت ہے علی کے شجاعت ہے علی کے سقاوت ہے علی کا علم ہے علی کا کردار ہے علی کا بیہیوئر کئی حصے مولا کی زندگی وہ امام چہتے امام بول رہے کاش میں میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتے یہ امامِ زندگی کردار ایسا میرے مولا کا کیریکٹر ایسا اتنے سارٹ سپوکر صرف مولا کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ آپ کو بتا رہا کھلیں ہزارہ مدبہ آپ نے سنا ہے آج میرے مجھے سنے دو میرے کا کمپلیٹ میسیج ہے کہ کردار امامِ زندگی کیا تھا بات کیسے کرتے تھے دشمن بھی ہے پھر بول رہا پلیز 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 گھر سے سننا دشمن بھی ہے اس کے ساتھ امام کا بیہیویئر کیا تھا مولا سفر پہ جا رہے ہیں ٹریولنگ کر رہے تھے ایک جگہ رات میں امام قیام کرے ہوئے تھے ٹھہرے ہوئے تھے کیمپ کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے میرا مولا عبادت میں مصروف ہے میرا مولا عبادت میں مصروف ہے امام کو یہ فیل ہوا کہ ایک آواز آئی کوئی چیز گرنے کی امام نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد امام نے پلٹ کے دیکھا جب پلٹ کے دیکھا تو دیکھا ایک شخص ہے بھوک اور پیاس کے مارے امام کے قیمے میں آکے گر گیا سفر کر رہا تھا اتنا بھوکا تھا اتنا پیاسا تھا آکے گر گیا بے ہوش ہو گیا انکانشنس ہو گیا امام اٹھے پانی لیا چہرے پہ ڈالا اس کو گلاس آف وارٹر اپنے ہاتھ سے بغور سے سننا اپنے ہاتھ سے گلاس آف وارٹر دیا پلایا پانی پانی پلا کر جو کچھ روٹی تھی اس نے ایسا کیا کہ مجھے بھوک بہت لگ رہی امام نے اس کو روٹی کھلائی امام نے روٹی کھلائی کھانا کھلایا پہلے پانی پلایا سکون ملا اس کو ڈیزرٹ ہے پتہ نہیں کانگ کتنے لمبے سفر سے آرہ تھا پانی ختم ہو گیا تھا پانی پلایا پانی پلا رہے کے بعد روٹی کھلائی جب تھوڑی سی طاقت آگئی اٹھنے کے خابل ہو گیا جب اٹھنے کے خابل ہوا اس نے پوری آنکھیں کھول کے امام کو دیکھا غور سے دیکھا سر کو چھکا لیا آنکھوں کو بند کر لیا غور سے دیکھا آنکھوں کو بند کر لیا یہ کلوز ڈیز آئیز اس کو جو عرب کا دبور ہے تھا نا گترا وہ ایسا مو پہ لپیٹ لیا اس نے لپیٹ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کچھ نہیں کہا کھڑے ہو کے جب چلنے لگا کہا آپ کا بہت بہت شکریہ مجارہ تم نے میری جان بچا لی تم نے میری جان بچا لی جانے لگا فیو سٹیپس باہر نکلا پھر اس کو کچھ احساس ہوا پھر وہ پلٹ کے آئے پلٹ کے آئے کہ چہرے پہ اس کپڑا ہی ہے پلٹ کے آئے کہ یہ پردہ ہٹاتا ہے ہٹا کے کہتا اے اب پیس جملے غور سے سننا اے عبدِ خدا اے اللہ کے بندے تیرا بہت شکر آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے میری جان بچا لی آپ نے میری جان بچا لی ورنہ اگر پانی نہیں ملتا تو میں ہلاک ہو جاتا میں اتنا بھوکا تھا اتنا پیاسا تھا اگر یہ خیمہ نہیں ہوتا آپ نہیں ہوتے تو میں پیاسا مر جاتا میں پیاسا مر جاتا یہ کہا اس کے بعد ایک جملہ بولتا ہے امام نے کچھ نہیں کہا ہی لنسے ہیں جنہیں مولانا نے کچھ نہیں کہا کہا اللہ کے شکر ادا کر اس کے بعد یہ کہتا ہے جب امام کا بھی اکشت دیکھا اس کے بعد کہتا ہے اے عبدِ خدا اے اللہ کے بندے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے پانی پیلا ہے کھانا کھلا لیکن ایک بات میں بولتا ہے چلتے چلتے بولتا ہے ظالم ہے ظالم تھا چلتے چلتے بولتا ہے اے ابدیاء خدا ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو تم نے میرے ساتھ سلوک کیا نا اگر تمہیں معلوم ہو جاتا کہ میں کون ہوں تو تم کبھی نہیں کرتے بس بس اس نے امام کو جب بولا تو امام تڑپ گئے تڑپ کے کہا گئے خدا کے بندے تو سمجھ رہا میں تجھے نہیں جانتا I know you very well تو وہ ہے جس نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے پہ بچی ماری تو حسیم ابن نمیگ ہے تو مجھے بول رہا میں نے کچھ نہیں کہا تھا جب تو نے یہ کہا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جاتا میں کون ہوں تو آپ کبھی نہیں کرتے اب امام کا جملہ سننا امام نے کہا ہم تیرے بہمان تھے آج تو ہمارا بہمان ہے وہ تیرا کردار تھا یہ حیرہ کردار ہے یہ ہے امام زین اللہ بیدین کہ خاتل اپنے جوان بھائی کا شہزاد علی اکبر جیسے شہید کا قاتل بھوکا آیا پیاسا آیا تو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا اس کی جان بچھا لی یہ کیریکٹر آف امام زین اللہ بیدین ہے and just see what are we doing ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے دشمنت تو چھوڑ دو دوست تو چھوڑ دو ممنین کو تو چھوڑ دیں اپنے رشتہ دار کو دیکھو میری خواہش ہے کہ آپ چوتھ امام کی شبہ شہدت کے مجلس ہیں check yourself back home چیک کرو کوئی ہے ایسا غریب رشتہ دار جس سے تم ناراض ہو میں بہت بولتا ہوں اس لئے کہ میں جانتا ہوں یہ وہ بیماری ہے جو تمہارے سارے عمال کو ختم کر دے گی سارے عمال کو ختم کر دے گی میں دنیا بھر میں رشتے کے لئے بولتا ہوں یہ گناہ سے بچنے کے لئے بولتا ہوں کیان بجھ کے بولتا ہوں ہر جگہ سے کہیں جب موقع ملتا بولتا ہوں کیوں وائی کہ رشتہ دار تمہارا کیسا بھی رہو you cannot break the relationship you understand what I say you cannot break the relationship اگر تم نے relationship کو break کر دیا رشتہ دار کی تو سمجھو تمہارے گناہ تمہارے زندگی کا گناہ ایسا جا رہا ایسا آ جائے گا میں ایک ہی جملے کا سمجھے what I'm saying I'm responsible پوچھو دیسی مولانا سے ایسا کا گناہ جا رہا تمہارا تمہیں ایسا آ جاؤ گا if you break the relationship کچھ ہی نہیں کر سکتے اگر تمہارے موں پہ تمہارا رشتہ دار دروازہ بند کر دے تم اس کے گھر گئے he just closed the door he said get out from here تم کو اتنا عجر ہے اس کے وقت اس کے بعد بھی تم break نہیں کر سکتے relationship اس کے بعد بھی break نہیں کر سکتے relationship کیوں نہیں کر سکتے اسلام بولتا ہے کہ تم رشتہ دار کے حق کو ادا کرنا ہی کرنا ہے دوں اب جب تم please میں نے کہا ایک جمعہ کار سے اب جو تم جا رہے وہاں پہ ایک ایک step جو تم اٹھا رہے اپنے گھر سے اس کے بعد جانے کا پیدل کوئی نہیں جا رہا سب کارس میں جا رہے ہیں لیکن اسلام steps کی بات کرتا کہ جتنے steps ہوں گے ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار steps ہے تمہارے گھر سے مثال دے رہا ہے five thousand steps ایک ایک step کے بدلے میں ایک ایک ہزار گناہ ماف ہوں گے ایک ایک ہزار نہیں کی تمہارے good deeds تمہارے عمل نامے میں آپ نے easy لے کے سنیا very easy you have taken کیوں میرے گناہ ہی کیا ہے اس امام کی دعا پڑھو یار دعا ہے ابو حمزہ سمالی کیا ہوتے امام کی دعا ہے کسی اور کے دعا نہیں ہے یہ وہ دعا ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں اس میں دیکھا ہے امام نے کیا کہا میں نے تو کچھ میں نہیں بلا ابو حمزہ سمالی نے تو کچھ بولا ہی نہیں آپ کو دعا ہے ابو حمزہ سمالی that can change your life میری قائش ہے کل بھی بولا دا پھر بولا کل پھر بولوں گا کہ میری قائش ہے آپ سے کہ please please چار پیچ پانچ پیچ پڑھو just reside and see کہ یہ کون بول رہا یہ کون بول رہا یہ دعا ہے ابو حمزہ سمالی اتنی ہے عورتوں کو چاہیے لڑکیوں کو چاہیے کہ پڑھے لڑکوں کو چاہیے میں یود کو بول رہا سباہ کے یود کو بول رہا جو میری مجلس سن رہے ہیں آپ سوچیں کہ امام نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا کیسا سلوک کیا مرمان وہ ظالم ترین جس کا نسل پر زیارت آشورہ ملانا تھے you know very well حال مرمان حال مصفیان حال زیادہ مرمان جب مسلم کا یزید کا وہ ظلم اور بڑا فرک کربلا کے بعد اور اس نے 50 دھوزن کی آرمی بھیجی تھی 50 دھوزن کی آرمی بھیجی تھی جنہوں نے مکہ میں خانے کعبہ کے دیواروں خانے کعبہ کے غلاف کو جلا دیا تھا اب سوچو کعبہ کے غلاف کو جلانے والا ہے یزید اس کی 50 دھوزن کی آرمی جب پہنچی مدینہ مدینہ کو تاراج کر دیا برباد کر دیا مسجد النبوی میں ممبر رسول کو گرز مار مار کے گرایا مسجد النبوی میں گھوڑے باندے گئے اتنا ظلم کیا لیکن اس نے کہا تھا کہ سب پہ کرنا چوہتے امام کے پاس نہیں جانا امام سیند العابدین کے پاس نہیں جانا ان کو ہاتھ نہیں لگا تو اس وقت ماروان جیسا ظالم اس لئے کہ مدینہ والوں نے خروج کیا تھا کربلا کے بعد مدینہ میں ایک انخلاب آ گیا تھا شہدن زینب پہنچ کے چوتھ امام پہنچ کے جب خدوے دیئے ماتم مجلس کی تو انخلاب آ گیا یزید کے گورنر کو نکال کے پھیت دیا تھا تو اس نے اپنی حکومت کو نافذ کرنے کے لئے پھوٹی ففٹی دھوزن کی آدمی بھیجی تھی مکہ مدینہ لٹ گیا تھا تو اس وقت ماروان جیسا ظالم شہد سے بھاند رہا تھا عورتیں ساتھ تھیں اس کی خواتین اس کے ساتھ تھے اس نے پورے مدینہ پہ نگاہ دالی ہے پورے مدینہ میں کوئی نظر نہیں آیا کہ جو اس کے فیملی کو پروٹیکٹ کرے ماروان جیسا ظالم پھر بول رہا جو چوتھ امام کے جس کا بیٹا چوتھ امام کے خاتل اور ماروان بہت ظالم ہے کہ جس کے لئے اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ ہے اور اس کا بیٹا عدد خانے کعبہ کے غلاب سے بھلی پڑ جاتا ہے تو وہاں اس کو ختل کر دو اتنا ورہ ظالم تھا یہ اللہ کے رسول کی نخل اتارتا تھا یہ بہت ظالم ہے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اس کو شہر مہدر کر دیا تھا دونوں دور میں نیتے تیسرے دور میں آیا تھا مدینہ میں کیوں یہ اسی کا خاندان کا تھا بنی امیہ کا تھا تو یہ ماروان کو پھوڑے مدینہ میں کوئی نظر نہیں آئے کہ اس کی فیملی کو پروٹیکٹ کرے فیملی کو پروٹیکٹ کرے اس نے آکے آپ سوچو مولا جانتے ہیں یہ کون ہے جب ولید کے ساتھ بات ہو رہی تھی اٹھائی زجب کا واقعہ جو ہے اس میں بھی یہ ماروان ظالم تھا سب جانتے تھے لیکن اس نے آکے کہا یا فرزند رسول اتنا ظلم ہونا باہر کیا آپ میری بیوی بچوں کا یا میری بیٹیوں کا کیا میں آپ کے گھر میں رکھ سکتا ہوں ان کو امام نے کہا تو ضرور رکھ ہم ان کو ٹیک کر کروائیں گے آپ سوچو کہ ماروان کے ساتھ جب ایسا سلوک ہے امام کر رہا انسی فیملی کے ساتھ یہ امام کا کیریکٹر ہے پھر ہم رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ پلیز میرے خدر ایم پہ نہیں پڑھا مجلس میری مجل میں یہ ٹاوگئی امام ازہین علاوہ دین یا علیہ السلامی ہے آلیٹی آدھا خنٹہ ہو گیا آلماست تھٹی منٹس کے مجلس ہو گئی میں ایک ایک عائش کر رہا کہ میری فورت مجلس سبا امام بھر کا سہن ہو جائے کی کہ اگر اگر ایس بول رہا ایس بول رہا کسی کے ریلیشنشپ بیک ہم خراب انڈیا پاکستان افریقہ میں تو دو کون تنگ جس کال تنائید آپ کال کرو کال کر کے جس سینس سوری رشتہ دار کا حق ادا کرنا ہے اس سے تمہارا امام راضی ہوگا اس سے تمہاری زندگی کے کئی آپسکلز دور ہوگے خدا نہ خاصتہ کوئی بیماری آنے والی ہے تو بیماری دور ہوگی اگر خدا نہ خاصتہ تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے یہ عمل کرنے سے اللہ تمہاری زندگی میں برکت دیتا ہم کو پتا ہے مینٹین کر لو سلام دعا کی حد تک تو کرنا یہ نہیں کہ میرا بل کچھ باتھی نہیں کرنا مسجد میں جائے تو وہ وہاں بیٹھ رہا وہ وہاں بیٹھ رہا کوئی فائدہ نہیں ہے believe me کیا حالات ہیں میں تو پوری دنیا دیکھ رہا یار بھائی بہن قزنز رشتہ دار they don't see each other دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہے you have to stop مومن کی پہچان بتائی ہوئی کہ مومن transparent رہتا transparent جو رہتا وہ مومن رہتا اور کوئی نہیں رہتا مومن کے دل بلکل صاف رہتا if you say کہ میں نے معاف کر دیا اور forgiveness یہ صفت پروردگار ہے یہ اللہ کی صفت ہے کہ اگر یہ صفت یہ quality تمہارے پاس آ جائے اور کربلا کا مسیج یہ ہے مولا حسین کا کربلا کا مسیج یہ ہے اگر تم نے آج کسی کو معاف کیا تو تم نے کربلا کا 1442 حجرہ یہ سال محرم کے لئے مولا حسین کو تم نے وہ gift دیا چوہتے امام کو وہ gift دیا چوہتے امام سب سے زیادہ راضی اسے ہو گیا کہ جو میرے بابا نے عمل کیا تھا وہ تُو نے عمل کیا اور کیوں آپ بنیں گے کربلا کا gift کر سا ہے ایک صلاح پھر لے محمد و آلی محمد بہترین gift ہے کربلا کا بس میں تیجی سے جارہا صرف 15 منٹ رہ گئے almost 30 منٹس کے مدلیس ہوگی صرف 15 منٹ رہ گئے یہ پانچین کی topic بھی نہیں کربلا کا کیوں کہا میں نے واہ یا عصد کربلا gift اس لے کا کہ کربلا راشور ایک دن کیا ہوا پہلا توفہ مولا حسین نے کیا دیا جنگ سٹانٹ ہوگی پلیز پلیز غور سے سننا یہ میری جو ہے یہ کل تک چلے گا انشاءاللہ کل آخری مجلس کربلا کا پہلا توفہ گیا آپ جانتے کہ اس وقت کا سب سے بڑا زمین جو گناہ گار تھا وہ کون تھا سب سے بڑا گناہ گار ہر تھا سب جانتے ہر تھا ہر وہ ظالم تھا وہ گناہ گار تھا ہر وہ گناہ گار تھا کہ جو ظاہری طور پہ جس نے مولا حسین کو گھیر کے کربلا لائے تھا کیوں جب راستے میں تھے بہت سے سننا ایک ہسٹری کا سکیچ کھنچ رہا کہ کیوں میں کہہ رہا اس پہ اتنا سٹرس کیوں کر رہا یہ امام حسین علابدین علیہ السلام کی صیرت اگر میں یہ باتیں نہیں بولوں مولا کی زندگی کی تو پھر کیا امام مولا حسین کربلا مولا سے کوفے کی دار جا رہے ایک راستے پہ راستہ بتا رہے اس لئے کہ ڈیزرٹ سے ہوتے تھے اس میں سے جانا ہوتا تھا تو کئی مہارین ایکسپورٹ ساتھ چلتے تھے پورے ٹرول ایک پورا ٹھوٹ جاتا تھا لوگوں نے آنکھے کہا مولا سامنے ایک لشکر آرہ ہماری طرح آرمی کا ایک جہاد کا لشکر آرہ فوجی لشکر آرہ اس لئے کہ وہ لوگ گھوڑے کے ٹاپوں کو دیکھ پچھا دیتے آپ کو معلومہ عجیب ایک سپورٹ ساتھ دیتے اس زبانے میں عجیب ہے آپ کو حیرت ہوگی کان کو اپنے زمین پر رکھتے تیز رکھ کے ہنڈر کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اگر کوئی لشکر کوئی آرمی ہے یہ نارمل لشکر ہے وہ لوگ بتا دیتے تھے یہ بھی بتا دیتے کہ یہ جنگ کار لشکر ہے فوجی ہے یا نارمل کائروان جا رہا ہے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے بچانتے کان زمین پر رکھتے تھے بعض ایکسپرٹ کہتے تھے سا ہوا میں سنگتے تھے سنگتے تھے سنگ کے بلتے دیکھ آگے سو اونٹ ہے یا سو گھوڑے ہے یا دو سو گھوڑے ہے آپ کو حیرت ہو رہی پیر دیکھ پیر کے امپریشن دیکھ ریت کے اوپر امپریشن دیکھ بتاتے ہجرت کا واقعہ میں نہیں جب اللہ کا رسول مولا کو سلا کے چلے گئے تو یہ جتنے کافر تھے ابو جہل ابو نحر ولید خالی ابو زفیان ان لوگوں نے ایکسپورٹس کو بلایا اور بلا کے کہ یہ بتاؤ محمد گئے کہا تو وہ لوگ کیسا گئے پورا اللہ کے رسول کے پیروں کا امپریشن سے جاتے 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 غار کے بس نہیں پہنچے کہ جہاں غار میں اللہ کا رسول تھے جب اللہ کا رسول جس غار میں چلے گئے گھار تک نہیں پہنچے کہ اللہ خوران میں بتا کہ ہم نے مکڑی کو حکم دیا تھا اس نے جالہ پیٹ دیا کبوتر نے آکے انڈے دے دی فورا وہ 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 تک تو ملے یا میل ملے اتنے ایکسپورٹس ہوتے تو آج کا زمانہ اولد ہے اس زمانے کا ایکسپورٹس یہی ہے تو لوگوں نے آکے کہا مولا حسین سے میں کیا کروں وقت تیزی سے نکلتے جا رہا آکے کہا مولا سامنے ایک بہت بڑا لشکر ہے اور ہماری طرف آ رہا تو امام نے کہا کون مولا تو جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی آرمی ہے دس پندرہ ہزار کا لشکر جو ہماری طرف آ رہا ہمارے ساتھ فیملیز ہے سب سیدنیا امام نے دو آدمیوں کو بھیجا جا کے معلوم کرو کون ہے یہ جب جا کے معلوم کرے تو پتہ چلا خور اور خور کے ساتھی جو اتنے پیاسے ان کے پاس پانی ختم ہو گیا اور بس اگر اب پانی نہ ملے دا ہلاک ہو جائے جیسی خریب آیا مولا حسین نے مولا عباس سے اور جانوروں کے سامنے تک پانی رکھا گیا اور کہا کہ جب تک جانور تین دفم مونہ پیرے پانی اس کے ساتھ یہ حسین ابن علی کا سکھاوات ہے جانتے ہیں مولا کہ یہی لوگ مجھے پانی بن کر دیں گے میرے بچوں کے لئے سب کو پانی پلائے سب مشہور بات پانی پلانے کے بعد خور کو زندگی آگئی اس کے لشکر کو زندگی آگئی اب مولا حسین اپنی آرمی اپنی لشکر کے ساتھ جانے چلنے لگے خور بھی تیار ہو گیا بلکس پانی بیل زندگی مل گئی جیسے مولا حسین آگے بڑھے اپسی imagine کرو تصور کرو مولا اپنی جن جناب آگے بڑھے گھوڑے جیسی آگے بڑھے خور نے گھوڑے کو لاکھ ایسا روک دیا بیچ میں پولیس من جیسے کار لاکھ روک کے کہتا ہے اپنا یہ ہاتھ مولا حسین کے لجان پہ دالتا ہے دال کے کہتا فرزند رسول you are under arrest now literally یہ جملے کہ میں آپ کو گرفتار کر لوں گا اب آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ میرے ساتھ چلیں گے آپ سوچو اب زندگی دی ہے حسین نے خور نے آکے سے لے جان پیاد دال دال کے کہا فرزند رسول بھی بول رہا کہ اب کہیں نہیں جا سکتے آپ میرے ساتھ چلیں گے مولا باس نہیں ہوتے تو اطاعت امام کا مفہوم واضح نہیں ہوتا دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ امام کو ایسا 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 چاہیے کہ اپنی مرضی نہیں جو مرضی ہے امام ہے وہ میری مرضی ہے مولا باس خاموش اس لئے کہ امام حسین ہے مولا حسین اب جملہ سننا جیسی اس نے لجام پہ ہاتھ دانا امام حسین نے حر کو ایسا دیکھا دیکھ کر کہا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے یہ وہ جملہ یہ وہ جملہ عرب کا عرب کا یہ جملہ کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے دوبار تیری ماں روئے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے خور نے ہاتھ کو اٹھا دیا ہاتھ کو اٹھا کے کہا جملہ سننا خلی فرزند رسول فرزند رسول اگر کوئی اور کہتا اس کے بعد کہا کہ آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی ایسا بیٹا نہیں جو مجھ سے ایسے کلام کرے کوئی اور کہتا تمہیں بتاتا اس کے بعد جملہ سننا اس کے بعد کہا کوئی اور کہتا تو میں بتاتا ہر بہدو رہے ہر سردار رہے کہا کہ میں آپ کی ماں کا نام آسمانوں کے نیچے نہیں لیتا اللہ اکبر شہزادی کونین کا کیسا اعترام کیا کہ میں آپ کی ماں کا نام آسمانوں کے نیچے نہیں لیتا اسی لیے ہر نے سو گیا تھا حسین نے جھینجوڑا مولا حسین نے اس کو ہلایا اس کو احساس ہوا فیل ہوا کہ یہ کون ہے یہ فرزند فاطمہ ہے فرزند بیوی زہرہ رسول کا نواس ہے گرانڈ سن ہے علی و فاطمہ کا بیٹا ہے کہتا کوئی اور کہتا تو میں شوک بتاتا تھا اس کو بٹ آپ کی ماں کا نام آسوانوں کے نیچے نہیں لیتا اس نے احترام شہزادی کونین کیا میں آپ سے بھی ہمیشہ ریکیس کر رہا جو مجھے صبح کی مجھل سن رہا چوتھی چوتھ امام کی شہد شہد شادت کی ہمیشہ یاد رکھو شہزادی کونین کا نام بیوی کے کئی بغیر سلوات کے نیچے بغیر وضو کے نیچے شہزادی کونین کا یہ نام زندگی بدل جو بیوی کا عمل ہے یا مولاتی یا فاطمہ اگر سنی یہ ہمیشہ رات میں کرو اشاہ کے واجب نہیں آدھی رات میں کرو یہ عمل ہمیشہ رات میں کرو اوپن سپیس پر اس بیوی کا نام احتیاط کرو واجب نہیں بار 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 جتنا تم احترام کرو گے اتنا تمہارا اسٹیٹس بڑھے گا جتنا احترام کرو گے تم اتنا امام سے جتنا ریسپیکٹ کرو گے اتنے تمہاری دعائیں خبول ہیں یہ عجیب عمل 510 پڑھنے یا مولاتی یا فاطمہ اگر دوستو بڑے بڑے مرجہ کرتے ہیں بڑے بڑے مرجہ ہم نے ہزار مطبع کیا یہ شہزادی ہے کونین کا یہ عمل تمہاری زندگی بدل دے کوئی ایسی دو پانچ بانچ راتے کرے پانچ راتے یا جمعہ سے شروع کرے جمعہ تک کر کے دیکھو کوئی ایشو حضر بیماری پریشانی بیزنس ڈاؤن جاب کا پرابلم ہے ایک ہزار دوائیں کوئی مشکل یہ عمل کرو اس کے بعد دیکھو کہ بی بی زہرہ تم کو کیا عطا کرتی اس سے بڑا بل واسطہ نہیں شہزادی کونین سے بڑا دنیا میں کوئی واسطہ نہیں میں بڑی ذمہ داری سے بولو میرے مولا کو بی بی کا حص کھائنات کی مظلوم ترین خادون کا نام فاطمہ ہے اس سے مظلوم کوئی نہیں بی بی کا نام آگیا ایٹین ڈیرز اول تھی سیم ایٹین ڈیرز اول سیونٹی فائی ڈیرز یا نائنٹی ڈیرز کیسا چلی لک ایٹین ڈیرز ایٹین زیرا ایک ہاتھ میں لکڑی تھی آساتی ایک ہاتھ کمر کے اوپر تھا آپ نے سن لیا دیکھ لیا کتنی آسانی سے سن لیا مادر حسنین گیارہ اماموں کی ماں چھوٹے چھوٹے بچے یہ ہے بی بی زیرا مظلوم ترین میری شہزادی لاکھ اور سلام لاکھ اور کلیل ٹائم سلام بی بی کو ایسی مظلوم جیسے ہی اس نے کہا کہ اگر کوئی اور کہتا تو میں بتاتا لیکن میں آپ کی ماں کا نام آسمانوں کے نیچے نہیں اس نے اپنی جملے میں نے گھر سے سننا اس نے شہزادی کونین کی عزت کی تھی احترام کیا تھا تو حسین نے بھی حر کو عزت دی پھر بول رہا اس نے میری بی بی کی عزت کی تھی بی بی کا احترام کیا تھا تو مولا حسین نے بھی حر کو عزت دی وہ مخام دیا وہ سٹیٹس دیا نہ وہ حبیب کو ملا حبیب ابن مظاہر کو نہیں ملا زہر کو نہیں ملا سعید کو نہیں ملا مسلم ابن آسجا کو نہیں ملا کسی کو شہدہ کربلا میں یہ سٹیٹس کسی کو نہیں ملا کہ جو حر گھوڑے سے زمین پر آیا حسین نے اس کے سر کو اپنے زانو پر رکھ ایک جملہ بولا کہ حر تو کتنا تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام حر رکھا تو دنیا میں بھی حر آخرت میں بھی حر اس کے بعد رومال بی بی زہرہ جو بی بی زہرہ کے ہاتھ کا رومال تھا وہ حر کے سر پہ باندیا حر وہ بادشاہ ہے حر وہ کن ہے جس کے سر پہ یہ کراؤن ہے سارے دنیا کے کراؤن ایک طرف رومال فاطمہ ایک طرف سلوات پلے محمد والے محمد آپ نے دیکھا تو خود نے دو چیزیں اس میں آئیں گی کرولا کا میسیج کرولا کا پیغام خود کے واقعے میں ایک فارگیونس ہے ایک فارگیونس ہے جو مولا حسین کی مولا حسین نے فارگیونس کیا اور خود نے ایڈمیٹ کیا یہ دو چیزیں آج میں نے صرف چھیڑا ہے کل یاد رکھنا ایڈمیٹ ان فارگیونس اس پہ بات ہوگی چوت امام کی زندگی کا مشہور ترین واقعہ سے چوت امام کا مسئل ان کی فورت پجلس میں میری خواہش آپ سے اس لئے میں نے ٹائم ہو گیا میں اپنے ٹائم کے اندر رہنا چاہتا میں ٹائم شہدت کے بات کرو اروین کے بات کرو کوئی مشکل ہے اروین تک خیامت کے دن پہلی سفر بھی آ رہی مسئیبت خیامت کا دن آشورے سے کم نہیں چوت امام کا ایک عمل ہے مفاتی جناش شیخ خمی والی مفاتی ہے یہ لاہور سے پرنٹ ہوئی اردو میں بھی اس کے پیج نمبر 105 آئی تنگ کل میں نے 107 کہا 107 نہیں 105 پیج نمبر 105 مفاتی الجناش اس کے اوپر ہی پیج پیج میں لکھا ہے چوتھ امام کا نام لے اس میں ایک دعا ہے آپ اردو میں پڑھ لیں اردو میں لکھ دعا شروع بسم اللہ الرحیم الہی 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 کہ میں دو رکر نماز حاجت پڑھتا امام زین اللہ دین خور بطن اللہ پہلی رکر میں الہم پڑھو سور کھل اللہ احد پڑھو بلکل فجر کی نماز نماز ختم کرو بی بی کی تذبیر پڑھو تذبیر پڑھ کے یہ عمل کرو الہی کیفہ وجد یہ سو مرتبہ پڑھنا ہے ہاتھ میں تذبیر لے لو اور اس کے بعد پڑھو وہیں بیٹھ کے پڑھو کھڑے رہے گے جاں بیٹھے میں وہیں بیٹھ کے ایک گھنٹے کا یہ عمل ہے ایک گھنٹے آپ کی عربی فاسٹ ہے تو آپ ہو سکتا آدھے گھنٹے میں پڑھ دیں اس میں پڑھ دیں یہ عمل کرو یہ ایسا مجرد عمل ہے آپ خود میں مفاتی کا ریفرنس دے گا اور کوئی اور نارمل آدمی نے نہیں لی کا شیخ اببہ سے خمی کی مفاتی جو اپنے دور کا عظیم مرچان جو نجف اشرف نے اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے نجف اشرف میں مولا کے روزے کے اندر سہر کے پاس جو دفنے آگا ایک خوی جا دفنے اس سے قریب دفن شیخ اببہ سے خمی مشہور ترین علم ادین مشہور ترین اپنے دور کا مرچان انہوں نے اپنے مفاتی میں اعمال لکھا آپ خود پڑھ لیں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا اب آپ مفاتی کلیں گے پیج نمبر ون زیرو فائی ون زیرو فائی پیج مفاتی الجنا جو لاہور سے چبیر اختر عباس صاحب مولانا اختر عباس نے جس کا ترجمہ کیا پرانی مفاتی ہے وہ سب کو پتہ ہے یہ وہ عمل دوستو میں نے خود کئی مرتبہ کیا میں نے خود کئی مرتبہ اتنا مجرب جب یہ الہی کائفہ کائفہ شروع کرنا نا تو سلوات پڑھ لینا پانچ مرتبہ نو مرتبہ سلوات پڑھ پھر عمل کرنے ایک بات دعا کرو دعا کر کے پھر نو سلوات پڑھ لے لیکن اس عمل کے بعد ایک بیٹھ کے ایک نوحہ یا مسائل کربلا یاد کرو اگر تم چاہتے کہ خبولیت ہو جائے تم یہ چاہتے کہ تمہارا یہ عمل تم مسلح سے نہ اٹھو مسلح سے نہ اٹھو اور تمہارا یہ دعا ایک ہزار دعا کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں لڑکی کے شادی کے لیے پڑھ سکتے ہیں بیماری کے لیے پڑھ سکتے ہیں بزنس کے لیے پڑھ سکتے ہیں رس کے لیے پڑھ سکتے ہیں ترخی کے لیے پڑھ سکتے ہیں ہیپی میریڈ لائف کے لیے پڑھ سکتے ہیں مطلب کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ رات میں کرو دن میں بھی کر سکتے ہیں ڈی ٹائم پہ بھی کر سکتے یہ وہ عمل ہے ایسا عمل ہے تم کرو لیکن پھر ماں بولتا conditions apply یہ نہیں کہ تم وہی عمل کرو کھڑے رہے کے پھر موسک سنو یہ نہیں کہ یہ عمل کرو پھر کھڑے رہے کے تم غیبتیں کرو رشتہ داروں سے یہ نہیں کہ تم یہ عمل کرو اور تمہارے رشتہ داروں سے تمہارے تعلق ہی نہیں ہے تمہارے relationship ہی نہیں ہے یہ سب نہیں کرنا یہ سارے چیزوں کو چھوڑنا موسک میں چھوڑنا انڈین مووی بھی چھوڑنا اب یہ بات بولو کہ میں انگلیش مووی دیکھ سکتا کیا کچھ ہی نہیں غینا چھوڑو اس لئے کہ یہی چوتے امام کی شہدت کی محلیز پڑھا چوتے امام نے تین چیزوں کو بنا کہ آپ اس کو accept کرو اس کو accept نہیں کرو امام نے کہا کہ میرے شیعہ اور میرے شیعہ یہ تین کام کبھی نہیں کرنا کبھی شیف نہیں کرنا اس لئے کہ دربار میں ہم جب انٹے ہوئے یزید کلیشل ہو کر آیا تھا کبھی گیملنگ نہیں کرنا کبھی گیملنگ نہیں کرنا اس لئے کہ ہم دربار میں گہ دیتے ہیں یزید گیملنگ کر رہا تھا تیسری چیز کا کہ کبھی موسک نہیں سننا اس لئے کہ دربار میں وہ گناہ سن رہا تھا کئی ارسے واقعات تو چوتے امام کی شہدت کی مجیز پڑھا میں تمہیں آپ سے ریکویسٹ کر رہا میری ماں بہنوں سے ریکویسٹ کر رہا کہ اب بہت ہو گیا اس ہائی ٹائم نہ ہو اب گھر کے ماہور کو بدلو گھر کے ماہور کو اس کے بعد یہ عمل کرو یہ عمل تمہاری لائف کو بدل دے گا اور مسائل کربلا یاد کرو اور کل آج کی رات امام حسین کی زیارت ضرور پڑھا مولا حسین کی زیارت زیارت امام حسین ضرور پڑھو اور پڑھ کے چوتے امام کو ہدیہ کرو بی بی شہربانوں کو ہدیہ کرو اور اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے حالات صحیح کسی ہوتے ہیں مولا حسین کی زیارت پڑھ کے چوتے امام اور بی بی شہربانوں کو ہدیہ کرنا اور چوتے امام کی جو وائف ہے ہمارے پانچ امام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت حسن ابن علی ابن امیر الممین علی ابن امیر طالب مولا حسن کی بڑی بیٹی وہ آت کی زوجہ تھی انشاءاللہ یہ باتیں کل سننا کہ مولا حسین کی مولا حسن اور مولا حسین کی نسل چلی کے ساتھ اس کا ذکر اللہ سورہ رحمان میں کر رہا ہے وہ کل کی مدلس میں انشاءاللہ بس میرا ٹائم ہوگا آپ ایک صلات پڑھے چوتے امام کے نام پر باواز بلند اللہم صلی اللہ علامہ مدی بس دوستو شب شہدت ہے مولا آپ کو آباد رکھے مولا آپ کو خوش رکھے اس امام کی شب شہدت ہے جو کرولا کا آزادار کرولا کا باتمدار ایسا آزادار ہے کرولا کا جس نے چھونتیس برس ہم نے بابا کا ماتم کیا کرولا کے بعد میرے مولا کی زندگی کا یہ حال تھا میرے مولا کی زندگی کا یہ حال تھا صبح ہوتی حسین یاد آتے نماز کے لئے کھڑے ہوتے علی اکبر کی آزاد یاد آتے کھانا آتا کھانے کو دیکھ کے روتے پانی کو دیکھ کے پتہ نہیں مولا کو کون کون یاد آتا حسین کا سوکھا گلا یاد آتا یا علی اکبر کا وہ کہنا یاد آتا کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا ابھی مولا حسین کا وہ کہنا کہ بیٹا علی اکبر اپنی زبان میرے موں میں دے دو یا شہزاد علی ازگر کا سوکھا گلا یاد آتا کہ ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے بھائی کے لئے اسی پانی کی وجہ سے میرا بھائی زبا ہو گیا یا سکھینا کا وہ کہنا یاد آتا سوکھے کونزے ہاتھوں میں اور کہ چچا پیاس مارے ڈال دو میرا چوتھر ماہ پانی کو دیکھتا تڑپ تڑپ کے روتا عزیزوں مدینے میں گھر سے باہر نکل رہے جانور لوگ جب جانور کو زبا کرتے تھے جیسی امام کی سواری کو دیکھتے رک جاتے نہیں کرتے کپڑا دال دیتے اگر کبھی امام کی نگاہ پہ جاتی چلتے چلتے امام رکھتے اس کے خریب جاتے جا کے مجھتے بھائی تو نے اس کو پانی پلائے وہ کہتا مولا ہم بغیر پانی پلائے کسی جانور کو زبا نہیں کرتے ہم بغیر پانی پلائے کسی جانور کو زبا نہیں کرتے یہ آپ کے نانا کی شریعت بس دوستو میرا امام کربلا کا رکھ کر کے وہی بیٹھ جاتا بیٹھ کے بلتا ہائے بابا کوئی جانور بغیر پانی کے زبا نہیں ہوتے لیکن میرے بابا کے سوکے گلے پر قنجر چل گیا ہائے میرا بابا کیسا اب بھی آسان زبا ہو گیا امام کی زندگی اسی طرح مجھری امام کو ایک ایک لمحہ یاد آتا عزیزہ یہ وہی امام ہے جس کے ذریعے سے مولا حسین نے ہم کو سلام بے جائے جب آخری وقت میں یہ چوتھ امام کا یہ عالم امام کا جملہ ہے کہ جب میرا بابا میرے پاس آیا اس سے ملنے کے لئے آشورے کے دن اصد کے وقت تو میں نے اپنے بابا کو نہیں پہچانا یہ ایک امام دوسرے امام کے لئے بولا کہ میں نے اپنے بابا تو نہیں پہچانا اس لئے کہ میرا بابا اتنا زخموں سے چھوڑ ہو گیا تھا میرا مولا حسین کے سمزلے کے پیر تک اتنے زخم تھے اتنے زخم تھے کہ چوتھ امام بیٹا بول رہا میں نے بابا کو نہیں پہچانا اسی امام کے ذریعے مولا حسین نے کہا تھا بیٹا جب وقت جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا آج ہم حسین کے اس سلام کا جواب دو آج کی راشر شہدت ہے جب مولا حسین کی مجلس کے بعد آپ شیارت پڑھنا تو یہ نیت کر کے پڑھنا کہ مولا ہم اس سلام کا جواب دے رہے کہ آپ کے ذریعے ہم کو امام نے بھیجا ہے پھر کہا بیٹا میرے شیعوں سے کہو جب تھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا بیٹا میرے شیعوں سے کہو میں نے اس وقت بہت یاد کیا جب ایک چھوٹی سی لاش سینے سے لگا کے مختل سے غربگا کی طرح آ رہا تھا ارے کاش میرے شیعہ ہوتے دیکھتے حسین کتنا غریب ہو گیا تھا عجیبہ اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ چوتھ امام کی مسئبتیں ہیں کہ بتا رہا اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ امام کو خش آ گیا غصہ افاقہ کم ہوا جب شہزادی زینب نے آگے کہا کہ بھئی یہ بیٹا اٹھے دیکھو یہ قیامت کے آثار زمین کو زلزلہ ہو رہا تو امام سمجھ گئے امام نے کہا پھوپی امام ذرا قیمے کا پردہ ہٹائیے شہزادی نے پردہ ہٹایا بیوی کہتے ہیں کہ امام کا چہرہ سرخ ہونے لگا اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمائی ہوئی امام ذرا کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے کہا السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ بھوپی امام بھوپی امام میں یتیم ہو گیا وہ لوگ نیزہ پہ میرے بابا گزر پھر امام کو غش آ گیا عزیزوں غیمے جلے امام زین الابدین وہ لمحات دیکھ رہے تھے کہ جب پہلا تماشا سخینہ کو پڑا تو بھائی کی حالت بڑی ہو گئی دوسرے رکسار پہ جب ظالم نظمارہ سینب کے آگے بڑھ کے بچانے کی کوشش کی چوتھے امام کہتے گا شبہ میری بہن یتیم ہو گئی اس کو چھوڑ دے امام ایک ایک چیز یاد کرو ایک ایک منزلات کو بتاؤ مسجلس کا تباپ کرنے کی کوشش کرو کہ گیارہ محرم کو جب یہ خافلہ جا رہا تھا اور اون کی ننگی پشت پر سہدانیہ جا رہی تھی جناب لیلہ نے دیکھا کہ مقتل سے جب خافلہ گزر رہا تھا بیوی لیلہ نے دیکھا کہ علی اکبر کا لاشا جلکی ہوئی ریب پہ پڑا ہوا پس ماں نے ترب کے اتنا کہا کہ میرے لال آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی بیٹا تمہارا لاشا دھوپ میں پڑا ہے ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی جب آگے برا گاملہ تو شہزادی زینب نے دیکھا کہ چوتے امام امام زین اللہ بدین علیہ السلام مولا حسین کے لاشے کے قریب ٹھہرے ہوئے سر سے پیر تک کام پھرے بی بی زینب نے اپنے آپ کو اون سے زمین پہ گرا دیا دوستہ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا زمانہ زمانے کا امام زیارت نائیہ میں یہ کہہ کے سلام کر دے کہ میرا سلام اور میری دادی زینب پر میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو امام کہہ دے کہ میرا سلام اور میری دادی زینب جس کے دونوں ہاں پسے گردن سے بدے ہوئے تھے بی بی زینب اون سے ایسے آئی زمین پہ جیسے عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے سر کے من شہزادی زینب کو دیکھ چوتے امام نے کہا اپنے آپ کو سوالے تو امام نے کہا کہ بھوپی اممہ میں کیسے سوالوں بی بی نے کہا بیٹا تم سوالوں کہ میں کیسے سوالوں ارہ میں جوان بیٹا ہوں یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے میں باب کو دفت بھی نہیں کر سکتا اس وقت زینب نے مدینہ کا روخ کیا اور کا نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کا لاشا پامال ہو گیا عزیز و ایسی پامال لاشے کو چھوڑ کے کربلا سے چلے گئے تھے لیکن بارہ محرم کو جب آئے بنی اصد والوں کے ساتھ ایک ایک لاش کو دفت کیا اس کے بعد بولا حسین کی لاش کے پامال لاش کو اٹھایا سر پہ مار کے کہا اے میرے بابا آپ کا لاشا پامال ہو گیا حسین کو دفت کیا پھر نہر آئے ابباس کو لاشے کو لٹایا بنی اصد والوں سے کہا تو اوپر ڈھیڑو مولا چیز سجاد نیچے اترے لہب میں اپنے رفصارے کو اپاس کے سینے پہ رکھا رکھے گا چچا آپ کو آرام کر رہے آپ کی بہنیں گفے کے مازاروں میں ہیں سکینہ کو تماجے لگائے جارے الہی و سیدی و مولایا بھوڑیگار بہخے بیمارے کربلا بیمارے مدینہ میرے مظلوم آخا کا واسطہ اللہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو خبول کر لیں یہ مجلس بھی بھی زہرہ کی بارگاہ میں خبول ہو جائے پہ وڑیگار یہ مجلس ہم سب کے لئے بخشش کا سہارہ بن جائے جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے رس کے دروازے کھول دیں پہ وڑیگار ان کے مرہمین کے درجات کو بلد فرما جنت البخی جنت المولا جنابِ حمزہ اور اہلِ بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دیں یہ دعا ضرور کرنا میرے امامِ زہرہ کی لہت میں کوئی چراغ جلانے والا نہیں دعا کرو کہ وہاں سایہ ہو جائے ریبلٹ ہو جائے اور روشن ہو جائے اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما اللہ میرے امامِ زمانہ فرزند زہرہ کو سلامت رکھ اینہ طالبوں میں دمی المختولے میں کربلا میرے امامِ زمانہ سلامت رکھ ان کے صدقے میں سارے بیماروں کو بیخ کے بیمارے کربلا بیمارے مدینہ شہزادی فاطمہ صغرہ کا واسطہ اللہ دنیا میں جتنے بیمارے کوویٹ کے بیمار ہیں جو کینسر کے پیشنس ہیں جو بھی بیماریاں ہیں اللہ ان کو صحت کابل آتا فرما پردگار جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کا دور کر دیں ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے اللہ تو ہم کو معاف کر دیں چوتے امام کے صدقے میں عبادت کا شوق پیدا ہو میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کو عمرہ اور زیارت نصیب ہو زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کرنا نصیب ہو اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں خبول یہ تک پہنچا لیں ایک سورہ فاتحہ آج جو جو آج کے مرمیس کے جو بھی سپانسرز ہیں اللہ ان سپانسرز کے سارے مرمین اپنے اپنے مرمین کے لیے اور آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم